دوستو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان چنندہ صحابیوں میں سے ایک تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز ہوا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ شروعات میں تو حمیہ بن خلف کے غلام تھے جو کی مسلمانوں کا ذکر سے بڑا دشمن ہوا کرتا تھا جب بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کو اپنایا تو حمیہ بن خلف ان کے اوپر اور بھی زیادہ زندھانے لگا حمیہ بن خلف عرب کی گرم ریت پر ان کو لٹا کر ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا کرتا تھا حمیہ بن خلف کے اتنے ظلم و ستم کے بوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو حمیہ بن خلف کی قید سے چھوڑا لیا حمیہ کی قید سے آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے ایک بڑے عالم بنے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر ازان دی اور ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں رہنا چھوڑ دیا اور بیس ہجری میں دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی